ویشو وینک فنڈین 1134 کروڑ کے باغوانی بکاس پروجیکٹ پر بیوات گہرا گیا ہے کانگریس نے باغوانی منطری کو اس یوجنہ میں چھیڑ چھار نہ کرنے کی صلاح دی ہے یہی نہیں یدی سرکار اس پروجیکٹ کے ساتھ چھیڑ چھار کرتی ہے تو کانگریس باغوانوں کو ساتھ لے کر اس کے خلاف اندولن شروع کرے گی کانگریس کے پور مہا سچیب کلڈیپ سنگھ راٹھور نے کہا ہیماچل میں سیو کو بڑھاوا دینے کے لیے پورو کانگریس سرکار کے سمیے میں ویشو وینک نے ہیماچل کو یہ پروجیکٹ منظور کیا تھا ورش 2016 سے اس پروجیکٹ پر کام شروع ہو گیا تھا پروجیکٹ 2022 چلنا ہے پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے باغوانی بیواغ نے لاکھوں روپے ڈی پی آر بنانے پر خرچ کیے لیکن باغوانی منطری اب اس میں بدلاو کرنے کی بات کہہ رہے ہیں جسے سہن نہیں کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ بی جے پی پھر سے سیو اتپادک کشیطر اور گیر سیو اتپادک کشیطر کے نام پر بانٹنے کا پریاس کر رہی ہے اور کشیطرواد کے نام پر بانٹ رہی ہے انہوں نے کہا اس یوجنا سے چھیڑ چھاڑ کی گئی تو بیشو وینک اس یوجنا کو ختم بھی کر سکتا ہے راٹھور نے کہا سی ایم جیرام تھاکور خود بھی سیو اتپادک کشیطر سے آتے ہیں انہیں اسے لے کر اس کا سنگیان لینا چاہیے اس یوجنا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ یا سنشودن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو باگوان سڑکوں پر اتر کر پردرشن کریں گے اور مکہ منتری تو خود بھی سیو اتپادک کشیطر میں آتے ہیں تو ان کو اس بات کا سنگیان لینا چاہیے اور اگر جو ہے اسے چھیڑ چھاڑ کا یا سنشودت کرنے کا اس کا پریاس ہوا تو ایک تو یہ معاملہ بہت آگے لمبا جائے گا اور ہمیں اس بات کی بھی یہ شنک کا ہے کہ ویشو بینک جو ہے ہاں اس یوجنا کو پریوجنا کو جو پیسہ دیا ہے اس کو رد کر سکتا ہے لیکن میں خود بھی باگوان ہوں اور اس وقت باگوانی جو ہے بہت سنکٹ سے جوجری ہے ایک طرف موسم کی مار دوسری طرف جو ہمارا کرشی اتپاد ہے فنگا سائیڈ ہے پیسٹا سائیڈ ہے اس پہ جی ایسٹی کی مار پڑی ہے وہ مہنگے ہو رہے ہیں تو اوپر سے لیور مہنگی ہو رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر باگوانی جو ہمارچل پردیش سیف راجیہ کے نام سے جانا جاتا ہے اگر اس سے چھیڑ چھاڑ کا پریاس ہوا تو باگوان جو ہے سڑک پہ اترنے کو مجبور ہوں گے یہ میں کہنا چاہتا ہوں ساتھ ہی ہمارچل میں بڑھ رہے اپرادوں کو لے کر بھی راتھو نے جیرام سرکار پر نشانہ سادھا اور کہا کہ چار مہینے میں ہی جیرام سرکار کی ساگھ گر رہی ہے بیہار اور یوپی کی طرف پردیش میں اپراد بڑھ رہے ہیں پردیش میں چار ماہ میں اپرادوں میں بردی ہوئی ہے قانون بیوستہ نہ ہونے سے اپرادیوں کے حنصلے بلند ہیں انہوں نے سی ایم جیرام تھاکور اور ڈی جی پی سے پردیش میں قانون بیوستہ بنانے کے لیے تھوس اپائے کرنے کی مانگ کی اور کہا کہ خالی آسواشن سے نہیں بلکہ پردیش میں کٹائی سے قانون بیوستہ لاغو کرے اور سرکار کی کارباہی زمین پر دکھنی چاہیے پردیش میں جو قانون بیوستہ ہے اس پر پرشن چن ہے آئے دن ہتیائیں بلدکار چوری ڈکیتی کی گھٹنائیں بڑھ رہی ہیں اور ابھی جو ہے ہماری جو بدی سے ویدھائے کے ہیں رام کمار ان کے بھائی کی ہتیائی ہوئی تو قانون بیوستہ کو لے کر جو یہ پردیش میں ستیتی بنی ہے اس سے جو عام ناغرک ہیں وہ اپنے آپ کو سرکشت محسوس کر رہے ہیں اور مجھے یہ لگتا ہے ایک منوہ گیانک کارن ہے جب اپرابدیوں کو یہ لگتا ہے کہ پردیش میں کمزور شاشن ہے پرشاشن ہے یا لچر جو ہے پولیس ویوستہ ہے تو ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کی گھٹناؤں کو انجام دیتے ہیں شملا سے انیش جوہان کی ریپورٹ یہاں جو عدیک آ رہی ہے یہ سبت موسیقی